راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ ابا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اس سے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہوں اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ ابا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتا ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اس سے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتا ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہم اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اس سے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہم اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیریل مقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ دراما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیریل مقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اس سے سارا حساب مانگتی ہے کہتا ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہوں اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیچتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو رازی فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہتی ہے کہ اتنا بڑا گر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ ابا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببہ نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہم اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببہ نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہم اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببہ نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا ہم اگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ راما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی گھر دماد بننے سے انکار کر دیتا ہے شینہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے کیا ہوگا اگر یہاں رہے تو رازی کہتا ہے اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں یہاں رہتا مگر اب نہیں کیونکہ اب میری شادی نتشہ سے ہو چکی ہے دوسری طرف فیضی فیکٹری بیجتا ہے اپنے باپ کی لیکن سفدر کو پتا چلتا ہے تو وہ وہیں فیکٹری رازی اور حادیہ کے نام کر دیتا ہے فیضی یہ ساری رپورٹس اپنی ماں کو بتاتا ہے یہ سن کر شینہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے فیضی کہتا ہے کہ اببا نے فیکٹری رازی کے نام کر دی ہے شینہ بیگم کہتی ہے کہ وٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حادیہ فیضی سے جب اس کا حساب مانگتی ہے تو فیضی اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن حادیہ اسے سارا حساب مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ فیکٹری کیوں بیچنے لگے ہو فیضی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والی یہ میرے اور میرے باپ کیا مسئلہ ہے تم اس سے دور رہو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ